مووی کی شروعات میں ہم دو پویٹس دیکھتے ہیں ایک کا نام انڈری اور دوسرے کا نام ہے پیری یہ دونوں پویٹس بہت زیادہ مشہور ہوتے ہیں دوستو یہ منظر 1985 کا ہے اس وقت انڈری اور پیری بہت زیادہ مشہور تھے لوگ اس کے پویٹس لی بہت زیادہ پسند کرتے تھے انڈری جنٹلمن ہوتے ہیں اور پیری ایک پلے بائی ہوتے ہیں یعنی ان کو ایک لڑکی نہیں بار بار نہیں نئی لڑکیاں پسند ہوتی ہیں پھر دونوں ایک دن ایک لڑکی کے ساتھ ملتے ہیں اس کا نام زیادہ میں میری کچھ سمیں گزرنے کے بعد انڈری اور پیری دونوں اس لڑکی کے ساتھ پیار کرنے لگتے ہیں میری ایک ٹیچر کی بیٹی ہوتی ہے میری کی ان دونوں کی ملاقات ایک پارٹی کے اندر ہوتی ہیں انڈری کو دیئے انڈری میری کے ساتھ سچے دل کے ساتھ پیار کرتے لیکن پیری صرف میری کو یوزک کرنا چاہتے ہیں جیسے وہ باقی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اسی طرح پیری مری کے ساتھ بھی اسی طرح کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں emry اور میری کی شادی ہو جاتی ہیں میری کے فادر آتے میری کی شادی انڈری کے ساتھ کراتے کیونکہ میری کے فادر پر بہت سارے کرزے ہوتے ہیں انڈری آتے وہ سارے کرزے چکا دیتے ہیں اس بات پر میری کے فادر میری کی شادی انڈری کے ساتھ کرا دیتے ہیں شادی کے پہلے دن ہم دیکھتے ہیں میری اس شادی سے بالکل نہیں خوش ایسا لگتا ہے میری پیری کے ساتھ محبت کرتی ہیں اگری سین میں ہم دیکھتے ہیں چند سال گزر جاتے ہیں ایک دن پیری ہنری کے پاس آتے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے وہ ان سے کہتے ہیں تمہیں معلوم تک کہ میں میری سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا پھر بھی تم نے مجھے چیٹ کر دیا تم نے اس کے ساتھ شادی کر دیا ہنری بتاتے ہیں اگر تم اس سے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے تو تم ڈارک جا کر شادی کے لئے بول دیتے ہیں اور بعد میں تم شادی کر لیتے ہیں یہاں پر پیری ایک عجیب بات بول دیتے ہیں وہ بولتے ہیں میں شادی کی بات نہیں کر رہا میں پیار کی بات کر رہا میں اس سے پیار کرتا ہوں شادی نہیں یہاں پر وہ پیار کو عجیب باشا میں بیان کرتے پیری بتاتے ہی میں ایسے پیار کرتا روز اس کے پاس جاتا اس کے ساتھ ملتا لیکن شادی کبھی نہیں کرتا دوستو جیسے میں نے پہلے بتایا پیری کو بہت ساری لڑکیاں پسند ہوتی ہیں وہ اپنی زندگی میں میری کو بھی چاہتے ہیں اور بہت ساری لڑکیوں کو بھی لیکن انڈری ایسے نہیں ہوتے انڈری میری کے ساتھ سیریس ہوتے ہیں ونہو نے ان کے ساتھ شادی کی پھر تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں انڈری گھر پر ہوتے ہیں اس کے پاس اس کی بی بی میری آجاتی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس وقت عورتوں کو باہر گمنا نہیں آلوتا کیونکہ وہاں کے الارٹ ٹھیک نہیں تھے خیر جب میری وہاں پر آتی ہیں ہنڈری کہتے کہاں تھی میری بتاتی میں اپنی سسٹر کے ساتھ ہی وہاں پر آنبلاؤ پلے تیار کر رہے دوستو میری ہنڈری کے پاس نہیں ہوتی وہ اکثر اوقات اکیلی رہتی ہیں کبھی کبھار وہ اپنی سسٹر کے پاس جاتی ہے اور ان کے ساتھ رہتی ہیں جب بھی میری کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ پیسے لینے کے لیے ہنڈری کے پاس آتی ہیں اس بار بھی میری کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو وہ ہنڈری کے پاس آئی ہے تاکہ وہ ان سے پیسے لے سکے یہاں پر انڈری آتے ہیں میری سے کہتے ہیں پیری بھی اس شہر میں پہنچ چکے اور وہ واپس آگئے ہیں تو ہم میری کے مرجائے وے چہرے پر ایک دم خوشی محسوس کر سکتے ہیں یعنی یہاں پر ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ میری پیری سے کتنا زیادہ محبت کرتی ہیں حتیٰ کہ کتنے سال گزر گئے پھر بھی وہ پیری سے پیار کرتی ہیں اگلے دن ہم پیری کو دیکھتے ہیں پیری ایک فوٹوگرابر بن چکے ہیں وہ بہت ساری لڑکیوں کی فوٹوگرابی کرتے ہیں ان کے ایموشن کو دیکھتے ہوئے پھر وہ اپنے بکس میں لیکھتے ہیں پھر یہ بکس پبلش کرتے ہیں اس کے ذریعے وہ بہت سارے پیسے کماتے ہیں تھوڑے سمیں بعد وہاں پر میری پہنچ جاتی ہیں پیری میری کو ساتھ دیکھتے ہوئے وہ شوک ہو جاتے ہیں پھر یہاں پر پیری آتے ہیں میری کو کہتے ہیں میں آپ کو موڈل بنانا چاہتا ہوں میں آپ کی پکچرز کینج کر آپ کے اوپر پوٹری کروں گا آخر کار وہ میری کو رازی کر لیتے ہیں اسی طرح پھر ہم میری کو گھر کے اندر دیکھتے ہیں وہاں پر وہ پیری کی پکچرز دیکھ رہی ہیں یعنی وہ پیری کو ایمیجن کر رہے ہیں اگر اس صبح ہم ناشتے پر دیکھتے ہیں ہنری آہ میری ناشتہ کر رہے ہیں وہاں پر وہ نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں نیوز پیپر کے اندر پیری نے لیکا ہے کہ میں کہاں پر ہوں یعنی ونہو نے کورس کے اندر لکھا ہے اسی طرح میری سمجھ جاتی کہ ہنڈری کہاں پر ہے اور کہاں پر رہتا یعنی پیری میری کو بلا رہے ہیں اس بات پر میری سمجھ جاتی ہیں پھر میری سیدھا پیری کے پاس پہنچ جاتی ہیں دونوں وہاں پر بہت ساری باتیں گتے ہیں اس کے بعد پیری آتے اس کی فوٹوگرافی کرتے ہیں اور بہت ساری تصویری کہنستے ہیں پھر ایک دن ہنڈری آتے ہیں پیری کو اپنے گھر پر انوائٹ کر ہنڈری کی اپنی بیوی پر بلکل ٹرسٹ ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں میری کبھی بھی چیٹ نہیں کری اسی لئے وہ پیری کو اپنے گھر پر انوائٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ایک ساتھ ڈینر کر سکے ڈینر کرنے کے بعد جب پیری موقع دیکھتے ہیں کہ ہنڈری وہاں پر نہیں ہے وہ کسی واشلوں میں ہیں پیری فوراں آتے ہیں میری کے ساتھ حق کر لیتے ہیں اسی طرح جب بھی موقع ملتا ہے تو میری پیری کے پاس جاتے ہیں ان کے ساتھ ٹیم سپین کر یعنی میری ہنڈری کو چیٹ کر رہی ہیں بلکل غلط کر کیسے میری اپنے ہزبنڈ کو چیٹ کر سکتی ہیں پھر بھی وہ کر رہی ہیں پھر ایک دن پیری آتے ہیں اپنے گھر پر پارٹی رکھتے تاکہ اپنے دوستوں کو بلا سکیں اسی پارٹی میں میری ہر ہنڈری بھی آتے ہیں پارٹی کے دوران ہنڈری جاتی ہیں پیری کے روم کے اندر کابٹ کے اندر وہاں پر بہت سارے آلبم پڑے ہوتے ہیں میری وہاں پر اپنے آلبم دیکھ لیتا یعنی وہ سمجھ جاتا کہ اس کی پکچر سیف نہیں ہے خیر وہ کچھ نہیں کہتی حتی کہ وہ بہت سارے لڑکیوں کی پکچر دیکھ لیتی ہیں پھر بھی اس کے دل میں پیری کے لیے کوئی نفرت نہیں وہ سوچتی ہے کوئی بات نہیں خیر ہے یعنی وہ پیری سے کتنے محبت کرتا پھر ایک دن بہت بڑی پارٹی ہوتی ہے ہنڈری اور میری دونوں خود کو تیار کر کے اسی پارٹی اندر آتے ہیں وہاں پر وہ تمام لڑکیاں موجود ہوتی ہیں جو پیری ان کی پکچر سکینچتے ہیں یعنی وہ لڑکیاں خراب ہوتے ہیں وہ میری کو بھی خراب لڑکی سمجھتے تھے جب وہ میری کو ایک اچھے پوٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ ان پر ہنسنے لگتے ہیں آجیب آجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھتے ہوئے میری کبرات جاتی ہیں اور وہ پارٹی چور کر وہاں سے چلی جاتی ہیں جیسے وہ گھر پر آتی ہیں تو یہاں پر ہنڈری کو دیکھتے ہیں ہنڈری سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ضرور پھر چوب کے سے ہنڈری آتے ہیں میری کے کبر کو دیکھتے ہیں وہاں پر ان کو ایک لیٹر مل جاتا ہے جہاں پر میری نے اپنے دل کی باتیں لکھی ہیں اور وہاں پر ان کی پکچرز ہوتی ہیں جو پیری نے کینچی ہیں یہ باتیں پڑھتے ہوئے ہنڈری بہت زیادہ دکھی ہو جاتا کہ وہ ان کی بیوی ہیسے کیسے کر سکتی ہیں ان کو چیٹ کیسے کر سکتے ہیں پھر اگلے دن میری پھر خود کو تیار کر کے سیدھا پیری کے پاس آتی ہیں حتی کہ وہ پیری کے پاس اور بھی لڑکیاں دیکھ لیتے ہیں وہ یہ دیکھتی ہوئے کچھ نہیں کہتے اس کے بعد جب میری پیری کے ساتھ ملتی ہیں تو وہ رونے لگی ہیں پیری یہاں پر کیا کرتے ہیں ان تمام ایموشنز کو دیکھ کر وہاں پر اپنے بکس میں پویٹری کرتے ہیں اسی دوران میری کو روتے ہوئے ہم سمجھ جاتے ہیں لیکن پیری نہیں سمجھتے کیونکہ میری پیری سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں اسی لئے وہ رو رہی ہیں میری ہر وقت پیری کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں پیری کو ان باتوں سے کوئی دھیان نہیں وہ بس اپنا زندگی انجوائی کرنا چاہتے ہیں پھر کچھ دن گزرنے کے بعد میری کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں ایک بچہ ہے یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ پیری کا ہے پھر وہ سیدھا ہنری کے پاس آتے ہیں ان سے ڈائیورز لینا چاہتے ہیں لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہنری بی بی میری سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں وہ اس کو ڈائیورز نہیں دیتے ہیں وہ میری کو منہ کرتے ہیں کہتے ہیں سمت کرو ایک دن تو ہنری پیری کے پاس آتے ہیں اور اس بچے کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں وہ بچہ کسی اور کر نہیں بلکہ تمہارا یہ دیکھتے ہوئے پیری شوک جاتے ہیں لیکن ہنری کچھ نہیں کہتے ہیں کیونکہ ہنری میری سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ہنری پیری کو سمجھاتے ہیں اپنے بچے کو سامبالو تم اس کے بارے میں سیریس ہو جاؤ پھر کچھ دن گزرنے کے بعد وہ بچہ پیدا ہو جاتے ہیں میری اس بچے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں لیکن ہنری کہاں خوش ہوتے کیونکہ ہنری کو معلوم ہے یہ بچے کس کا ہے اسی طرح بہت سارا عقصہ گزر جاتا ہے ایک دن ہنری آتے ہیں پیری کو اپنے پاس والے گارڈری میں انوائٹ کرتے ہیں جیسے پیری وہاں پر آتے ہیں تو اسی طرح ہنری کے ساتھ ہم میری کو بھی دیکھتے ہیں ہنری آتے ہیں پیری اور میری کو ملواتے ہیں وہاں پر ان کے میٹ بھی ہوتی ہیں وہ ان کے بچے کو سامبال رہی ہیں ہنری ان دونوں کو ساتھ چھوڑ کر چلے چالے کے پاس آتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں ہنری پیری سے کہتے ہیں کیا میں اتنا زیادہ برا ہوں کہ میرے بیوی مجھے چیٹ کریں کیا میں اتنا زیادہ گنتا ہوں پیری بتاتے ہیں نہیں تم بہت زیادہ جنٹلمن ہوں تم بہت زیادہ اچھے ہوں یہ آج کل کا زمانہ ہے آج کل کے لڑکیاں ایسے مردوں کو نہیں پسند کرتی وہ ان کے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی وہ ان کو چھوڑ کر چلی جاتی اسی لئے میں روز تمہیں سے کہتا تھا کہ خود کو تھوڑا رومنٹک بناو اگر خود کو جنٹلمن بناو گئے تو کوئی بھی لڑکی تمہاری ساتھ نہیں رہی اس کے بعد سب گھر کے اندر آتے ہیں پیری اور میری ایک کمرے کے اندر ہوتے ہیں اور ہنری دوسرے کمرے کے اندری آدھے چکے سے پیری اور میری کی بات ہی سن رہے ہیں اور اسی موقع پر ہنری بہت زیادہ رو رہے ہیں وہ بیشارہ کیا کر سکتا ہے وہ تو لاچار پھر کچھ دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں میری آتی اپنی سسٹر کی شادی پیری کے ساتھ کروا دے اب پیری کے پاس دو لڑکیاں ہیں یعنی میری اور اسٹر اس زمانے میں فوٹوگراپی حیث ہوتی تھی جب کوئی پکچر کینچا جاتا تھا تو اس کو ڈارٹ رو میں رکھا جاتا تھا تو وہاں پر زیادہ ریز ہوتی تھی اس کی وجہ سے پیری کی انکوں کی ویزن چلی جاتی اس کو صحیح سے نہیں دیکھتا ہے اسی لئے اس کے انکیں کمزور ہو جاتی ہیں جب بھی موقع ملتا ہے پیری آتے ہیں میری اور اس کی سسٹر کی دونوں کی پکچر کینچتے ہیں میری اور اس کی سسٹر دونوں پیری کے ساتھ خوش خوشی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور مووی کی آخری سین میں ہم دیکھتے ہیں میری نے ایک بڑا سا بک لی گیا ہے اس کو پبلش کر بہت ساری لوگ اس کو پسند کر لوگ اس کو خرید رہے ہیں میری یہاں پر رائٹر بن چکی ہیں میری نے وہاں پر لے کا ہے میں نے بھی مردوں کی طرح بن کر جینا شروع کر دی ہر عورت کا حق ہے کہ وہ مردوں کی طرح اپنی زندگی جائیں نہ کہ وہ غلام بن کر زندگی بر ان کی خدمت کرتے رہیں اور یہاں پر مووی کا اختتام ہو جاتا ہے